نمسکار دوستو ایک بار فیٹ سوگا گئتا آپ کے اپنے یوٹیوب شلو میں دوستو اگر آپ کسان ہے تو آپ کو انتجار ہوگا کی کب تک آپ کی ہے کرج معافی ہوگی ساتھ ہی آپ کے لئے سرکار ہے کب تک نئی یوجنہ لانے والی ہے تو دوستو آپ کا انتجار ختم ہو چکا آپ کے لئے بڑی کسکبری آ چکی ہے یعنی دوستو جو بھی آپ کا جون میں بجٹ آنے والا ہے اس میں سرکار آپ کے لئے ساتھ بڑی یوجنہ لانے والے جس سے ڈائریکلی ہے وہ کسان بھائیوں کو فائدہ ہونے والا ہے اس میں دوستو آپ کی کرج معافی ساتھی پینسن جیسی سویدہ آپ کو ہے سرکار دینے والی ہے اور دوستو گوشنا آپ کے لئے چار ہزار پر مند ہے وہ کسانوں کو ہے گورنمنٹ دینے والی ہے کیونکہ دوستو اس بار ہے جو بھی آپ کی بی جے پی گورنمنٹ آئی ہے وہ کسانوں کی وجہ سے آئی ہے کیونکہ انہوں نے آپ کا جو سنکلپ پتر آیا تھا اس میں یہ چیزیں ساپ ساپ بولی تھی کہ کسانوں کی آئے ہے دوہ جار بائیس تک ہے وہ دوگنی کر دی جائے گی تو دوستو جو بھی آپ کا بجٹ آئے گا اس میں کسانوں کے لئے بڑی گوشنہ ہونے والی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں بات کرنے والے کی کون کون سی گوشنہ آپ کے آگے آنے والے بجٹ میں ہونے والی ہے ساتھ دوستو ہم بات کرنے والے کی کسان سمما ندی یوجنہ میں دوستو جن کا بھی پیسہ ابھی تک نہیں آیا ہے ان کو دوستو کیا کرنا ہے پورا انپومیشن دوستو اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو اس ویڈیو کا آپ انتک جرور دے کے ساتھ ویڈیو کو لائک جرور کر دیں دوستو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور جرور پریس کریں کیونکہ دوستو کسان باعی سے سمدھے کسی بھی راجے کی کوئی بھی خبر ہوتی ہے ہم دوستو آپ کو سب سے پہلے پروائیڈ کرواتے ہیں تو دوستو پورا نیوز ہم دیکھ لیتے ہیں پھردار منتری کسان سمما ندی سکیم سات کروڑ کسانوں کے لئے کس کبری کیونکہ دوستو جو بھی آپ کی کسان آپ کی یہ سمما ندی یوجنہ آئی تھی دسمبر میں اس کے بعد میں کئی کسانوں کو اس کا پیسہ ملا اور کئی کسانوں کو پیسہ ابھی تک ان کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا ہے تو دوستو یہ ویڈیو ان کے لئے廟 کس спасибо ہے جن کا ابھی پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا ہے جن کا دوستو پیسہ اولیڈی دو مہنے کا آ collect چکا اور اس کے بعد میں دوستو ان کا پیسہ نہیں آیا ہے تو ان کے لئے میں اس ویڈیو میں پورا ان نمیشن آپ کو دینے والا ہوں لوگ سوا چنان کی پرکیتیاں ختم ہو چکے ساتھی ریویار کو آپ کی آدرس آچار سیتہ ہٹنے کے بعد وکاس اور سرکاری لاب دینے والی یوجنہ سامنے روپ میں چلنے شروع ہو جائے گی موڈی سرکار کی گیم چینڈر سکیم آپ کی پھردان منتری کسان سمان نیدی یوجنہ انہی میں سے ایک ہے اب تقنیقی روپ سے وہ کسان سکیم کا طرح پیسہ پانے کے حق دار ہوں جنہوں نے دس مارچ کو اچار سیتہ لگنے سے پہلے ریسیسن نہیں کرواتا ہے اسے سوا سات کروڑ کسان کے لیے کس ہونے کا وقت ہے دیس کے چار کروڑ چھتر لاکھ کسان کا ریسیسن ہو چکا ہے نردر موڈی کے دوبارہ ستہ میں آنے کا کسان کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ سکیم ہے چلتی رہے گی یعنی کسانوں کو پیسہ ملتا رہے گا اور پچھلا آپ کا جو پیسہ نہیں آیا ہے وہ بھی آپ کا سات میں چار ہجار روپے ہے آپ کے ایکاؤنٹ میں آنے والے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں کہ جن کا بھی دوستو پیسہ نہیں آیا ان کو کیا کرنا چاہیے کون کون اس کے لیے eligible ہے یعنی اس کا form apply کر سکتا ہے کرسی منطرالے کے ادھگاری کو مطابق جن کا پردارمتری کسان سمان لیدی کہ سکیم کا دوستو جو پیسہ ہے وہ دس مارچ تک انہوں نے ریسیسے نہیں کیا تو ان کے لیے دوستو میں بتا دینا چاہتا ہوں ان کی پہلی اور دوسری قسط ہے دونوں کا پیسہ آپ کو ساتھ میں ملنے والا ہے تو دوستو جو بھی آپ کی کاغذی کاروائی ہے اس کے لیے آپ کو کون کون سی document چیئے ہوگی وہ دوستو ابھی سے تیار کر لیجئے کیونکہ آپ کا registration ہے وہ ایک جن سے پھر سے start ہونے والا ہے اگر registration آپ نے نہیں کروا ہے تو آپ ہے لیک والساتی کانینوگو اور کرسی ادھگاری سے اس کے لیے بات کر سکتے ہیں اس کا آپ کو میں number بھی provide کر دیتا ہوں تاکہ دوستو آپ بات کر سکیں پوری جانکاری لے سکیں اگر وہاں بات نہیں بن پار تو سمار سے شکر وار آپ ہے پی ایم کسان help decks اگر آپ پڑے لے کے کسان ہیں تو اس پہ دوستو آپ mail بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو پڑے لے کے آپ کسان نہیں تو آپ دوستو کسی سے بھی اس number پہ ہے phone کروا کے پوری جانکاری لے سکتے ہیں کی آپ کا اس کا registration کیسے ہوگا آپ کو کہاں جا کے اس کی پوری پرکیلیا ہے وہ کروانی پڑے گی کیونکہ میں یہی چاہتا ہوں کی لگاتار ہے کسانوں کو جو بھی آپ کی سویدائیں ہیں جو بھی یوجنائیں ہیں ان کا فائدہ ملتا رہے تو ہم لگاتار آپ کو ہے جو بھی کسانوں جو سمدید ہے آپ کی یوجنائیں آتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ہم بتاتے رہتے ہیں اب دوستو نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں کون کون اس کے لئے eligible ہے یعنی کون کون اس کا لاب لے سکتا ہے پیلا تو لگور سیماند کسان پریوار اس کا دائرے میں آتے ہیں پریوار کا مطلب ہے پتی پتنی اٹھارہ ورسے کم عمر کے یعنی نابالک آپ کے بچوں ہو یہ سبھی سامیک روپ سے دو ہیکٹر یعنی آپ کی پانچ اکر تک کی جمین کہتی کرتے ہو یعنی پتی پتنی اور بچوں کو ایک اکائی مانا جائے گا جن لوگوں کے نام ایک پھروڑی دوزار گونیس تک لینڈ ریکورڈ میں پایا جاتا ہے انہی وہ دوستو حق دار ہونے والے ہیں یعنی یہ چیز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے جو جمین ہے وہ ایک پھروڑی سے پہلے آپ کے نام ہو چکی ہے پانچ بگا آپ کے جمین ہے تو آپ اس چیز کا فائدہ لے سکتے ہیں اسکیم کا فائدہ لے سکتے ہیں اور جلدی دوستو جو آپ کا بجٹ آنے والا ہے اس میں آپ کے لئے کچھ بڑی کوشنا ہونے والی ہے کیونکہ لگاتار موڈی سرکار ایکوشیز کر رہی ہے کہ کسانوں کو اس چیز کا ڈائرکٹلی فائدہ ملے اگر دوستو نیکسٹ ہے ہم بات کرتے ہیں ان سات ان سوا سات کروڑ کسان کو سب سے پہلے اپنے لیک پال اور کرسی ادھکارشی یوجنہ کا لاب لینے کے لئے ریسیزن کا نوام پڑے گا اس کے بعد ادھکاری ویریفکیشن کریں گی یعنی آپ کے گھر آکے وہ ویریفکیشن کریں گے آپ کے جمین کتنی ہے پوری جانکاری وہ دیکھیں گے کسان کے بینک کھاتے میں کہتی کے لئے پیسہ آنا شروع ہو جائے گا یعنی آپ کے ڈائرکٹلی آپ کے ایکاؤنڈ میں پیسہ آئے گا جن پونے پانچ کروڑ کسانوں کا ریسیزن ہو چکا ہے ان میں سے قریب تین کروڑ کے ایکاؤنڈ میں دو دو ہجار روپے کی دو کس ڈالی جا چکی ہے جبکہ سیز کسانوں کو ایک است ہے وہ اب بھی ہے وہ ڈالی جانی ہے اور سب سے اچھی بات دوستو ہے ستروی لوگ سباب میں آپ کا ہے جو بھی سانسد چن کے آئے ہیں ان میں دوستو لگ بگ چوتھی پانچ یعنی دوستو ون بھائی فور جو آپ کے ہیں وہ سانسد ہیں آپ کے کھیتی سے ڈائرکٹلی جوڑی ہوئے ہیں تو آپ کے لئے اچھی گوشنا ہے اس بار ہونے والی ہے اگر نیکس دوستو بات کرتے ہیں کنی کو اس کا فائدہ نہیں ملنے والے یعنی کن لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا کیندری راجی سرکار میں ادھکاری دوستو جو بھی آپ کے ادھکاری وغیرہ ہیں گورنمنٹ جوب ہے ان کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا اگر بات نیکسٹ ہم یہاں کریں اسکیم کی اپچارک شروعات ہے وہ نریندر بودھین چوئیس پروڑی کو ہے یوپی کے گور کو پرشیں کی تھی جن میں دوستو تین قسط میں آپ کو ہے چھہ جار روپے ملنے والے ہیں بارہ کروڑ کیسان اس کو ڈائریکلی ہے فائدہ ملنے والا ہے پیسہ آنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پیڑے گا سکیم کلاب لینے کے لئے کرسی ویباغ میں ریسیسن کروانا پیڑے گا یعنی اگر آپ کسی بھی دسٹرک سے بیلونگ کرتے ہیں کسی بھی راجے سے بیلونگ کرتے ہیں کہیں بھی اول انڈیا سے بیلونگ کرتے ہیں آپ کو کچھ بھی نکالا ہے آپ کو ڈائریکلی آپ کے جو جیلا ہے وہاں آپ کا ایک کرسی ویباغ ہوتا ہے وہاں جا کے آپ کو ریسیسن کروا دینا ہے اس کے بعد میں آپ کا اٹومیٹکلی ویریفیگیشن ہو جائے اس کے لئے آپ کو کیا کیا ڈوکومنٹ چیئے ہوں گا وہ آپ کو جاتی سے جن جاتی سے بیلونگ کرتے ہیں آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ چاہیے آپ کا موبائل نمبر ہونا چاہیے لیک پال اور کرسی ادھکاری سیوگ لے سکتے ہیں اس کی پوری جانکاری میں نے آپ کو نمبر بھی اس کا نوٹ کروا دیا ایک بار پھر سے آپ کو نمبر بتا دوں گا پہلی دوسری قصد کے لئے ادھار نمبر جروری ہے یعنی آپ کو اس کے لئے ادھار جروری ہوگا جن کا بھی پیسہ بھی اٹھکا ہو ہے وہ بائی میٹری کروانا پڑے گا یعنی آپ کو ہے کرسی بھا میں جا کے ساتھ اس نمبر بھی فون کر کے پوچھ لینا ہے کہ وہ پیسہ ہے کیسے ملے گا آپ کیوں نہیں ایک جیرو نو دو یعنی یہ نمبر آپ نوٹ کر لیجئے ڈائریکٹ لی آپ اس پہ فون کر کے پوری جانکاری اپنی باسا میں لے سکتے ہیں تو دوستو آ اس ویڈیو میں اتنا ہی آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے پسند آتے ویڈیو کو لائک کر دوستو کے ساتھ بھی ویڈیو جرور جرور شیئر کریں تو دوستو ملتے نیکس ویڈیو تک 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 با بای